سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد آرہے ہیں جاننا چاہیے کہ عبادت گدار جاننا چاہیے کہ عبادت گدار عبادت کرتے ہیں جو کچھ حسن و جمال اور کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفی کے خداوندی کے طور پر آلیا ہے بندہ جو کچھ نمال میں تصروب خشو خضو یہ بھی سمجھو کہ اللہ کی طرف مندت و غافل ہے غفرتی واری بات ہے اس کے ذہن میں آتی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہو جائے اللہ کے حضور کا اس سے ہزار ہو جائے سب اللہ کی طرف سے دنیا کی تیسی مشغولیت ہے ایک منت کے لئے چھوڑنے والی نہیں ہے نیشتی یہ نہیں کہ تم کو عبادت میں اگر کوئی لطف ہے کوئی حالہ ہے تو تمہاری طرف سے وہ بھی اللہ کی طرف سمجھو اپنے حسن و کمال کو بھی اللہ کی طرف راجے کرو اللہ سے کرو جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے ہوئے جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفیق الہی کی طرف راجے ہیں عبادت میں چاہیے عبادت میں نہیں ہوتا ہے اللہ عبادت کے اندر جتو کو خضو پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پوری نمال و عبادت میں ہوتی ہے پتہ بھی جنتا ہے کم نمال ختم ہوگی ہے بعد اپنے اللہ تعالیٰ اللہ سے بزار دین اللہ کو مر ہی خالے معصوم لکھا ہے کہ تکبیر کہتے تھے پھر تکبیر کہتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ پہلی تکبیر میں ان کو خوشو خضو کم معلوم ہوگا ہمارے مغابرہ رہا ساکھ بھی دکھا میرے رہا پھر بھی آیا اس میں کمی معصوص کرتے تھے تو اس سے ہزار کے لیے دوبارہ کے لیے بات دیتے اب یہ نہیں کہ سب لوگ کریں انہیں حال تھائے اللہ اکبر رخلت میں تو نہیں کہا اس کی طلافی کے لیے دوبارہ کرتے تھے دیکھا حضرت کو بھی دیکھا میں سنائے دیکھائی نہیں پڑھا تھے جاننا چاہیے عبادت وغاد عبادت کرتے ہوئے تھے جو کچھ حضرت و کمال ابھی عبادت میں پاتا ہے وہ حضرت و کمال توفیق و خدا مندی کی طرف راجی ہے اس کا کمال نہیں ہے بندہ دوڑا پھیل ہے غفرت کی باتیں لاتا ہے نماز میں بازوئی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی جانتا ہے معلوم نماز ختم ہوئے آتی ہے پتہ بھی نماز پر ہے بات کیا ہے کہاں رہے گا کچھ پتہ نہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نماز بنا دے منعجات رب العالمین کے ساتھ منعجات کرتا ہے بندہ نماز میں دلو کو کرتا ہے اس کا عشی ہزار یہی ہے عام طور سے لو پوچھتے ہیں کہ نماز میں خوشوں کیسے پیدا ہو کسی نے تعلق پیدا کیا ہے اور دوہی تین دن ایک بات کہا تھا نماز میں خوشوں کیا ہے کہ کچھ ابھی آدھی بھی نہیں ہوا تو نماز میں خوشوں کیا ہے لگے تو ہو جائے گا حضرت کی بعد خوشوں کیا ہے خوشوں کیا ہے اللہ تعالی ہی عدد پر پاس ہے سب سے توجہ کو ہٹا کر کے ابھی تو توجہ کو دانا ہی خدا ہی گا اللہ توفیق اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب عمال ہے اس کی طرح توجہ کرنے کی توفیق اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عجل کا انہار اس کا استہدار انہار بھی استہدار یہی سلوک ہے اور اللہ کے اندر کمال یہ دیکھنا ہے یہ سب کمال کی بات ہے اپنے کو نہ دیکھنا کمالات کو یہ کمال ہے اس لئے اللہ کے تمام خوبیوں کو دیکھنا یہ اللہ کا کمال ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف رب العالمین کے لئے کوئی مجھ سہیک نہیں اللہ تعالی ہی اپنے فدر و کرم سے الحمدللہ سہیتہ اسے کہنا دے سبحان اللہ کہنا دے مہم ملی اس کے اندر بتائے لیں مہم معانی ہے بہت اس کے اندر نکتے ہیں سبحان اللہ و الحمدل سبحان اللہ اللہ جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے ہوئے جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال توفیق خداوندی کے لئے 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 ہیں غافل آدمی ہو غافلت میں ہو تم کو کیا ہے خوش ہو خود ہو گیا ہے جو کچھ دیتا ہے اللہ ہے لیتا ہے خداوندی کریم کے خوشل تربیت اس کے احسان سے ہمیں جانتے ہیں بہت سردی لگ رہی تھی درمیان میں ایک ہوتا ہے اسے بہت سے چائے پڑا آگیا ہے جب چائے میری کہتے تھنڈی ہے مرگا بھی چائے کے لئے ترس رہے تھے آگے یہ اللہ کا شکر نہ کرو ہیک 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 سردی لگتی ہے وہ مہین کچھ میں اللہ کا شکر نہ کرو اب گرم تھنڈی نہ دیکھو اللہ کی توقی سے چائے آگئے گرمی ہونا ہی کی نہیں گرمی ملی کی نہیں اب چائے میں تیشی چائے ہوئی سی چائے میں ڈردی ہوں میں ڈرنے مت لئے کیوں اسے کہاں دیئے نہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس راستے میں سردی لگتی ہے نہیں ہے کہہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کوئی دیتا ہے ایک لقمہ جو ملتا ہے صرف اللہ کے کرم ہی سے ملتا ہے کیسے یہ ملتا ہے ایک لقمہ کے لئے ترس جاتا ہے مر جاتا ہے ایک بھوٹ پانی کے لئے بنے جاتا ہے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر جاننا چاہیے کہ عبادت مزاہر ہے عبادت کرتے وقت جو کچھ خسن و خسن و کمال اپنے عبادت میں پاتا ہے وہ خسن و کمال توفیق خدا مند کی طرف آجے ہیں بہت آتے دیکھا تھے اللہ عبادت پھر اللہ عبادت ہم لوگ کہتے تھے یہ حالت یہ کہا حضرت کیا کہیں گے لیکن ہم لوگ یہ کہتے تھے یہ پہلی نیت میں کمی محسوس کیا ہوگا اس سے ہزار میں اسے دوبارہ منہ نے خود دیکھا رات کی نیت مان لیا پھر دیئے محسوس کیا ہوگا جو خیال لہتا معاملہ محسوس کیا ہوگا بہت قابلی اقتداء شخصیت محسوس کیا ہوگا محسوس کیا ہوگا قابلی اقتداء کوئی چیزی نہیں جو کوئی ہو اوض کو کہنے دیں کوئی نقص کی بات ضرور کرنے دیں کوئی بڑی نبیات اوض کے جاگیاں مسئلے دیں مسلم جس کو کہتے ہیں واقی معاملہ محسوس کیا ہوگا کبھی ہم لوگ ہیں کہیں بہت سے لوگ ہیں سردی کے نوارے میں تو اب گارہ بیراد میں سردی اب بھار دوئی سردی بچوڑا آکے دیکھتے تھے یہ جو ان کو ملا ہے کمبالیاں درائیں کافی ہے گنی سردی کو دفعہ کا لگی دیکھتے تھے بہت دیکھتے تھے نہیں تھے بہت شان ہے تربیت واقی اور شانی شفقت بھی بہت شانی شفقت لوگ خرید دیکھتے تھے اور سردی کو خود آکھ کے دیکھنا یہ نربی بات ہے کہیں کسی دے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگ اپنے مدرگوں کے تربیت سے محدود حصہ عطا فرمائے ہیں جاننا چاہیے کہ عبادت عبادت کرتے بات عبادت کرتے بات جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے وہ حسن و کمال چوفے کے خود آباند کی طرف آگئے ہیں ایک مدرگ اللہ کہا لگو سمجھو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمد مدرگ محلانہ کیا رہا تھی تقبیر کیا پھر کہتے تو مہا بڑا مجھا وہیں پہلے تقبیر میں کچھ کمی محسوس کیا ہوں گے جو بات تقبیر کیا منہ خود ساتھیں لاتے سیجمہ اللہ محلانہ کے عملی تربیت جاننا چاہیے کہ عبادت گزار عبادت کرتے بات جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے یہ حسن و کمال توفیق خداوندی کی طور پر آجے ہیں اللہ ہی نے توفیق یہ ہے کہ تم اللہ عمر کہہ رہے ہمیں دیکھا محلانہ توفیق نید بانت ہمیں دیکھا نید بانت ہم نے اس وقت سمجھے تھے کہ پہلی نید میں کچھ تھوڑا سا کمی محسوس ہوگا رجوع اگلی نید بانت ہوسین و کمال کو پہلی نید ہوسین و کمال کی توافیق یہ بھی اللہ کی طرف راجے ہوں حسن و کمال کی توفیق خدا مندی مجھے کمال کی طرف رجوع ہونا یا مجھے مجھے حسن و کمال والی ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے وحد اللہ و انت توحید راستا یہ توحید ہے وحد اللہ و انت توحید راستا وحد اللہ توحید افتار کو وحد اللہ حسن و کمال توفیق خدا مندی کی طرف راجے ہیں اور خدا مندی کریم ہی کہ حسن و تربیت اس کے احسان سے ہے یہ جو تم کو خیال ہوا اپنے اصلاح کا یہ بھی اللہ کی طرف صدی ہو مترکل میں کہتا ہوں اگر اللہ کی طرف رجوع کا شوق بن رہا ہے اللہ کا احسان مالو منن نفس تو ہم مارا تم بسو ہے برائی کا حکم کرتا ہے اب یہ جو اچھا ہی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے اندر پاتا ہے وہ اس کے نفس کی طرف جو ہے کمی اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ سب ترتیب اللہ ہی سمجھا ہے سمجھا ہے اور اس کی شرارتیں طبعی کی وجہ سے ہیں یہ جو خرابی آ رہی ہیں اس کے شرارتیں طبعی طبعی اپنے شرارت ہیں اس بنا پر ادھر دھر طبعی لے جا رہی ہیں توجہ کو ایک جگہ رہنے نہیں دیتی کوئی چیز نقصان و قصور کی قسم سے درگاہ قصد کے جانب راجو نہیں ہے جو تم کو ہو رہا ہے اللہ کے نقص کے وجہ سے نہیں تمہارے نقص کا نقص ہے نقص کوئی چیز نقصان و قصور کی قسم سے درگاہ قصد کے جانب رجوع نہیں ہے جو کچھ خرابی ہے تمہارے نفس کی خرابی ہے اِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَتُمْ بِسْتُو یہ بھی تو ہے وہاں تو خیر و کمال ہے خالی محمود محسون تو یہ ترجمہ ہے ایسا دکھا رہے گی مکتوبات تھا یہ موری دین کو دکھ رہے ہیں حضرت کا بھی ہمارے معمول تھا یہ سناتے لگتے تھے مکتوبات پر معصومی ہیں یہ تو مجدید سب کیا ہے دونوں مکتوبات پر مجدیدیا معصومی ہیں پہلے کسی بذرگ کے آم نہیں سناتے مکتوبات پر حضرت تو اسی پر لے کے بیٹھ سے ہی تھے وہ موری بہت خود متاثر ہوتے تھے وہاں تو خیر و کمال ہی ہے اسی طرح جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس کا حسن و کمال جوانے بے قدس کی طرف راجے ہیں جناب بے قدس کی طرف راجے ہیں ہر چیز کا شر اور لقصان دارائے ممکنات سے رجوع ہے دائرے ممکنات رجوع جو سے شر اور کمی دکھائی ہے یہ ممکنی کا خصوصیات میں سے واجب خصوصیات میں سے نہیں ہے وہاں تو سب کمالے ہی کمال ہیں دائرے ممکنات دائرے ممکنات نیشتی کے میدان میں اپنا قدل جمائے ہوئے ہیں جلدی نکلتا رہے ہیں اور نیشتی ہر شر کا سبب ہے کرمی تیبہ سبحان اللہ و بحمدی ان دونوں باتوں کو پوری طور پر بیان کر رہا ہے کرمی تیبہ سبحان اللہ و بحمدی دونوں تنظیم بھی ہیں اور خصفات کا اس بات بھی ہے کمالات ووجودی کے نیشتی ہر شر کا سبب ہے کرمی تیبہ سبحان اللہ و بحمدی ان دونوں باتوں کو پوری طور پر بیان کر رہا ہے اور اس کا جلد اول سبحان اللہ تعالی اللہ تعالی کے انتہائی تنظیم و تقدیر پر بیان کرتا ہے سبحان اللہ اس تنظیم کو تو سمجھ نہیں سکتے خط ہے مجھا کسی اپنے مورید کو لیکھ رہا ہے اس کا جزے اول سبحان اللہ اللہ تعالی کی انتہائی تنظیم و تقدیر بیان کرتا ہے ان تمام باتوں سے جو اس کے شانے شان نہیں ہیں سب سے اللہ تعالیٰ چاہے وہ شرور ہوں چاہے وہ ناقاعش ہوں اللہ کے لئے کچھ نہیں کمال ہی کمال ہے دوسرا جلو بحمدی ہے ادائی شکر کرتا ہے سبحان اللہ جاں نفی کر دیا اب شکر بحمد اللہ کے حمد کیا لگ رہے ہیں اور بحمدی ہی ادائی شکر کرتا ہے کہ عبارتِ حمد کے ساتھ عبارتِ حمد وہ بحمدی جو کہا یہ شکر ہے لفظ ہے شکر نہیں ہے حمد ہے حمد کرنا یہ بھی ایک شکر ہے کوئی آتا ہے آپ نے یہ ہماری ساتھ احسان کیا یہ کہا ہے یہ شکر ہے شکر کا لفظ بھی نہیں آیا لیکن سب آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ شکر نہیں کر رہا جو کی ہر شکر کی اثر ہے اور دوسرا جلو بحمدی اسے شکر کرتا ہے کہ بھارت حمد کے شکر کرنا یہ حمد ہی کے قائم و قام ہے جو کہ ہر شکر کی اثر ہے اللہ تعالیٰ کے سفات سفات و افعال جمینا اس کے انعامات و احسانات سا جدیرہ پر شکر رہا اسے وصیح حدیث نبی میں آیا ہے کہ جو کوئی اس کرمے کو دن یا رات میں سو بار پڑھے گا کوئی شخص عمل میں اس دل کے رات کے اندر اس کے برابری نہیں کسکتا ہے سبحان اللہ و بحمدی تپڑھنے چاہیے سمجھ سبحان اللہ و بحمدی مگر وہیں شخص برابری کر سکتا ہے جو اس کرمے کو پڑھتا ہے بھلا کوئی اس کی برابری کچھے ڈھوٹ سکتا ہے جبکہ اس کا ہر عمل اور عبادت کا ہر گوشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کسی نے احسان کا شکر ادا کر رہا ہے کسی نے کسی احسان کا شکر ادا کر رہا ہے یہ شکر اس کرمے کے دوسرے جد کو بحمدی سے ادا ہو رہا ہے سبحان اللہ سے نہیں بس کو ملاؤں سبحان اللہ و بحمدی اب معلوم ہے نا کبھی بیان کر لیا کہ جی حدیث ہے پرانے میں خیال بھی نہیں دوسرا جد بحمدی سے ادا ہو رہا پہلا جد سبحان اللہ وہ اس کے علامہ ہے پر تم پر لازم ہے کہ اس کرمے طریبہ کو سو مرد اور روز زبان سادا کیا کرو مرید کو لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عجر سواب مرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ محتضر ٹھیک جزاکم اللہ 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 مصرون مستور یا جو مصر مصر ہمو مصر شیئر مصر تعالیٰ ہم سب رہنا جب تحفید مصر تحفید ہمو سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیر دے آخر و دعوانہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافی رضا فرمائے حالات پیش آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں برقرار صحاب قدم دین پر رہنے کی توفیر محمد کرمائے رب لا تقبل منہ ان کا دسم علیم برحمت کیا ارحم الرحیم بحرمت سید نبی کریم صل اللہ تعالیٰ